خبر آ رہیے کانپور سے جہاں پر پن کے علاقے میں انڈرسٹریلی ایریا میں کامیکل فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے دیکھتے ہی دیکھتے بھیشڑ طریقے سے آگ نے اپنی چپیٹ میں اس پوری فیکٹری کو لے لیا چند منٹ میں ہی آگ کے لپنوں سے آسمان میں دھوئے کا غبار چھا گیا فیکٹری میں کئی مزدنوں کے فزہ ہونے کی ابھی بھی آشنکہ ہے کائی جارہ کی ستھانی لوگ اور فائر بریگیڈ آگ بجھانے کی کوشش میں اس وقت جھٹے ہوئی ہیں تو کانپور کے کامیکل فیکٹری میں اس وقت بھیشڑ آگ لگے ہوئی ہیں کامیکل فیکٹری میں جس طریقے سے آگ کی اگھٹنا صاحب نے آئی ہے حالانکہ پراتمک تھا وہاں پر فسے ہوئے لوگوں کا تصویریں آپ دیکھیں صاحب نے فیکٹری ہے وہاں پر آگ لگے ہوئی ہیں لوگ لاچارگی کے ساتھ میں وہاں پر کھڑے ہوئی ہیں اور فائر بریگیٹ کے لوگ وہاں پر کچھ اس انداز میں آگ بجھانے کا پریاس کر رہے ہیں مگر تقنیقیق ویوستائیں نہیں ہیں وہاں پر نہ کہ برابر یہ دیکھیں پائپ کے ذریعے دور سے پانی کی بہنچاریں تو کی جارہی ہیں مگر وہ پانی کی بہنچاریں اس آگ تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں یہ ویڈمبنا دیکھئے دمکل ویبھاگ کے طرف سے جو گاڑیاں وہاں پر گئی ہیں پانی کی بہنچاروں کے لیے مگر دمکل ویبھاگ کے پاس میں پائپ ہی اتنی لمبی نہیں ہے فلحال جو کہ وہاں تک پہنچ سکے آگ کی لپٹوں تک یہ پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے اور ایسے میں آگ بڑی تیزی سے اس پورے فیکٹری کو اپنے چپیٹ میں اس وقت لیے ہوئے ہیں کافی دوری سے جہاں پر آگ لگی ہوئی اس کے کافی دوری سے فائر بریگیٹ کے لوگ وہاں پر پائپ کے ذریعے بہنچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ایسے میں سب سے بڑا پہلا سوال یہی فائر بریگیٹ کے اوپر ہی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسی ویوستہ ہے ویوستہ وہاں پر نہیں یا یہی ہے صرف اور صرف ویوستہ کا آخری چرن حالانکہ یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں ایکسکلوزیو تصویریں آر نائن ٹی وی پر اس وقت آپ اتر بردیش کا کانپور کا علاقہ جہاں پر ایک کیمیکل فیکٹری کیمیکل فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی آگ لگنے کے فوراں بعد جانکاری دی جاتی ہے فائر بریگیٹ کی گاڑی تو وہاں پر پہنچتی ہے مگر فائر بریگیٹ کی گاڑی پائپ کے ذریعے جو پانی وہاں پر پہنچانا چاہ رہی ہے وہ ہی نہیں کامیاب ہو پا رہے ہیں